اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں جہاں جہاں بینے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں شادر آباد رکھے جی بات کرتے ہیں جنرل فیض کے حوالے سے حامد میر صاحب نے کل بہت اچھے انکشافات دلچسپ انکشافات کیے کل جو ٹی وی کے لیے میں شو کرتا ہوں پبلک نیوز کے لیے اسے میں نے کل حامد میر صاحب کا انٹریبو کیا پورا شو تو وہی ہے پبلک نیوز کے اس پر پیج پہ جا کے دیکھئے بہت دلچسپ انہوں میں ایک دو کا ذکر کروں گا اور دوسرا جو گفتگو ہے جی وہ اس پر کریں گے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہے پاکستان میں اور اس کے اوپر آج وفا کی حکومت نے جو وزیر مبلکت ہیں آئی ٹی کی ان کے تھرو ایک پریس کانفرنس کروا کے اپنا موقف لوگوں تک پہنچایا اور اس پر کچھ بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ موقف بلکل بیکار ہے اور جو لوجک حکومت دے رہی ہے اس کے پیاری کچھ نہیں ہے بلکل بیکار ہے میں آپ کو گزارش پیش کر دیتا ہوں کیسے اور اس کے بعد تھری یہ بجلی کبل اور سلاب جو پاکستان کی صورتحال ہے تو موضوع بہت زیادہ ہیں لیکن کوشش کرتا ہوں سمیٹنے کی حامد میر صاحب نے جو دلچسپ بات کی ایک تو خیر انہوں نے ظاہر ہے وہ سیاہ دور تھا وہ جب فیفت جنریشن وار کے ذریعے اس وقت کی منتقب حکومت جو ہے اس کے خلاف ایک پوری سازش کی گئی عدلیہ کا گھٹیا استعمال کیا گیا گندہ استعمال کیا گیا ساقب نصار نے جو کیا اور بائی دوے آپ کو یاد ہوگا میں نے اس سے پچھلے وی لاغ میں کچھ دن اس سے کچھ دن پہلے گزارش کی تھی کہ حکومت میں عالی ترین سطح پہ غور و فکر ہو رہا ہے کہ اب ساقب نصار کو کیسے کیا جائے تو اس پہ ایک خط لکھنے پہ یعنی غور ہو رہا ہے سوچ و بچار میں نے آپ سے گزارش کی تفصیل میں نے بیان کر دی تھی آج اس کا پہلا آپ نے وہ اس نیت کا ایکسپریشن دیکھ لیا اتاولہ تارڑ احسن اقبال اور تلال چاہدری تینوں نے آکے آج وہ ساقب نصار اور ججز کی وہ ساری اس کی گراؤنڈ پرپیر ہو گئی ہے اگلی اگلا جو نشانہ ہے ناصر بٹ صاحب بھی جو سانیٹر ہیں وہ بھی میں ایک دیکھ رہا تھا اب سار علم صاحب کو شوہ میں بیٹھے وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اس کی ایسی کی تحصیل ساقب نصار کو نیچے چھوڑنا اور اس کی واپسی ہونی تھی پاکستان برطانیہ میں ہے اس وقت سترہ ای اٹھارہ کو یہ ناصر بٹ کا کہنا تھا تو اب دیکھیں گے کہ وہ کب تک آتا ہے ایدروائز ایک آپ یہ کہیے کہ وہ جو میں نے گزارش کی تھی وہ اب ایک مطلب آگے بعد بڑھے گی اور حامد میر صاحب کبھی یہی کہنا تھا جو ڈیشی کے حوالے سے نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا دوسرے حوالے سے تھا کہ اور بھی لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالف تھے کہ کوئی جنرل فیض نہیں یہ کہنا ہے کہ وہ آرٹر پر عمل کرتا تھا اس کے علاوہ انہوں نے جنرل کمر جوید باجوا کے بہت سے واقعات سنایا جو دلچسپ تھے لیکن جو بات میں آپ سے گزارش یہاں پر کرنا چاہتا ہوں جو بہت اچھی انہوں نے وہ یہ تھا کہ اصل بات جنرل فیض کی نہیں ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ ایجنسیز کی اگر مداخلت سیاست میں رہے گی تو یہ ہے وہ راستہ جہاں سے یہ وہ فیکٹری ہے جہاں سے مستقبل یوی جنرل فیض آتے رہیں گے پیدا ہوتے رہیں گے تو اصل بات یہ ہے کہ اصولی طور پر یہ مداخلت ایجن ایجنسیز میں بند ہونی چاہیے اچھا یہ ان کی رائے ظاہر ہیں اور وہ انہوں نے بتائی میں اس میں اتنی گزارش اس موضوع پر صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ اگر اس وقت پاکستان کے حالات یا پرگماتزم یا ریالٹی جو بھی آپ نام دینا چاہیں اگر یہ پاسبل نہیں ہے ایسا کرنا تو پھر ایجنسیز کا یا جس جس ایجنسی کا ویس حاصل میں کوئی عمل دخل ہے اس کو قانونی کر دیں اوفیشل کر دیں آئینی کر دیں اب یہ تو کوئی آئینی مہاری بتا سکتا کہ پھر اس کے لیے اور کیا کیا تبیل کرنا پڑے گا لیکن اس کا کوئی راستہ نکالیں جو آفیشل ہو یہ جتنی خرابی اور ان آفیشل رکھنے سے وہ ایک خراب کام جو ایک یعنی آپ کہیے کہ وہ آفیشل جو نہیں ہوتا آنا آفیشل کرنا پڑتا ہے وہ جتنی تباہی آفیشل اگر کہہ کر کام کروالیں گے جتنی تباہی اگر ہونی بھی یہ تو ہوگی ان آفیشل میں وہ دس گناہ زیادہ ہوتی ہے اچھا اس کی خود مثال فیفت جنریشن وار ہے کہ اب کس سے پوچھیں گے آپ جا کے وہ سارا پیسہ جو خرچہ ہوا اربو روپے کا جو لوگوں سے پیسے لیے گئے زبردستی لوگوں کو گن پوائنٹ پہ سرمایہ داروں سے پیسہ فیفت جنریشن وار کے نام پہ لیا گیا وہ سارا کا سارا کہا ہے اب اگر یہ آفیشل ہوتا تو کوئی پوچھ کچھ ہوتی کوئی آڈٹ ہوتا کوئی پارلیمنٹ میں آتا کوئی اس کا کوئی ذمہ دار ٹھہر آیا جاتا ہم کسی کو پک کرتے ہیں اب کیا کریں کچھ بھی شیڈوز مٹی پاؤ جی آگے چلو آچھا تو یہ ہے وہ معاملہ کہ اس کا کوئی راستہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو نکالنا پڑے گا پارلیمنٹ کے ساتھ باقی سٹیک ہولڈرز بھی بیٹھ جائیں لیکن اس کو حل کریں یہ جو ہے نا تضاد کی کیفیت مستقل تضاد کہ نہیں جی آئین کی سپرمیسری ہے نہیں جی پارلیمنٹ جمہوریت ہے نہیں جی اوامین و مہیندہ کو سارا اختیار ہے آفیشل یہ پکڑا ہوا ہے اور پریکٹس کچھ اور ہے تو یہ ف تو کامیاب نہیں ہو سکا تو اب دیکھنا کیسے ہوتا ہے آگے چلیں جی دوسرا جو موضوع ہے میں آپ سے گزارش کروں انٹرنیٹ کی جو اس پر جو گفت دیکھیں ایلون مسک جو کہ ٹویٹر جو تھا فارمر یہ جب بکا تو ایلون مسک نے خرید لیا یہ تو ہم جانتے ہیں اسی نے اس کو ایکس کیا بڑے برا نام ویسے دیا اس نے کوئی ٹویٹر بہت اچھا نام تھا یہ بہت ہی گھٹیا نام بارل دے دیا اس نے باقی پروجیکٹس کی وجہ سے اب وہ برطانیہ میں یعنی اس نے یہ ٹویٹ کیا اب وہ پولٹیکل پوزیشنز لینا شروع ہو گیا مختلف ملکوں میں تو برطانیہ میں جیسے اس نے کہا کہ یہ تو سیول وار انیویٹیبل ہے یعنی اس نے یہ کہہ دیا امریکی شہری ہوتے ہوئے برطانیہ کے بارے میں کہہ رہا ہے اتنے بڑے پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا مالک اور اپنی طرف سے یہ جھک مار رہا ہے برطانیہ کے بارے میں کہ یہاں پہ تو سیول وار انیویٹیبل ہے انیویٹیبل کا مطلب ہے کہ لازمی ہ برطانیہ کے بارے میں اس نے پہلے یہ کہا دوسری بات ٹومی روینسن ہو ناجل فراج ہو یا اور جو جھوٹے وہاں کے پروپیک گھنڈا کرنے والے لوگ ہیں ان کو وہ پرموٹ کر رہا ہے ان کے بظاہر وہ ساتھ کھڑا ہوا ہے برطانوی حکومت کا یعنی وہ سپیسیفائے کر کے کرٹسائز کر رہا ہے ان کو نازیوں سے ملا رہا ہے اچھا ان کو سوویت یونین سے ملا رہا ہے برطانیہ کو کبھی نورتھ کوریا سے ملا رہا ہے بقیدہ جھکتے مار رہا ہے اور گھٹیا برطانیہ کام کر رہا ہے بہت ہی گھٹیا کام کر رہا ہے برطانیہ کے انشاست کے اندر جو وہ کام کر رہا ہے اچھا اس کے باوجود برطانیہ نے اس ایپ پر پابندی نہیں لگائی وہ آفینسیف کومنٹس کرنے والوں کو پکڑ رہے ہیں وہ جھوٹا پروپیک گھنڈا کرنے والوں کو پکڑ رہے ہیں جو برطانوی سرزمین پر ہیں وہ ایپ پر پابندی نہیں لگا رہے ہیں برطانوی وزریعظم نے کہا کہ آن لائن ورلڈ is not a law free zone وہ وہ کام کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو بند کر دو اب ایک منٹ کے لیے فرض کیجئے کہ اگر ایسا پاکستان میں ہوتا ایلون مسک نے پاکستان کا نام لے کے ایسا کہہ دیا ہوتا کہ سیبل وار جو ہے وہ پاکستان میں خدا ناغازتہ inevitable ہے اگر یہ اس نے کہہ دیا ہوتا لکھ دیا ہوتا جو اس نے برطانی کے بارے میں لکھا وہ بھی اگر برطانیہ کے جھوٹوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جھوٹے پروپیک گھنڈا کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا کہ فلا کے ساتھ افزیاتی کر رہے ہیں فلا کے ساتھ افزیاتی کر رہے ہیں یہ تو فریس پیچ ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے ایلون مسک تو آپ یقین کیجئے ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہم نے کہنا تھا کہ ایلون مسک نے پاکستان کی نیشنل سکورٹی پہ حملہ کر دیا ہے لہٰذا نوٹ اونلی دیٹ کہ یہ ایپ ماند ہے بلکہ اب اس ایپ کو استعمال کرنے والا غدار ہے اپنے ملک کا غدار ہے اور ناکوں پہ جو پولیس والے ہیں یہ جو مو سونتے ہیں یعنی کا نامیں طلب کرتے ہیں ان کو ایک اور اختیار دے دینا تھا کہ ناکوں پہ جتنے پولیس ہیں یہ ذرا روک کے ہر کسی کے موبائل پہ چیک کریں کہ اس میں ایکس تو نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہمارے وہ تو حملہ وقت کر دیا اس نے پاکستان پہ اگر ایلون مسک اس طرح کی بات پاکستان کے بارے میں کرتا تو آپ اس پہ بھی ذرا گوھر کر لیں کہ جو مضبوط قومیں ہوتی ہیں جن کے روٹس گہرے ہوتے ہیں وہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس طرح کی جذباتی باتوں پہ نون سیریس لوگوں پر جب وہ ریائٹ کرتی ہیں تو وہ کیسے کرتی ہیں اور جو کانفیڈنٹ قومیں نہیں ہوتی وہ پھر زیادہ ان کا رد عمل ہے وہ ہمیشہ ایموشنل ہوتا ہے انشکیور قومیں یہ قوموں کے فرق آپ کو ہوتا ہوں اب جی ویلوگ کے آخری میں موضوع کی طرف چلتا ہوں دیکھئے بارش اور سلاب یہ پختونخواہ سندھ پنجاب میں ایکولی صورتحال اچھی نہیں ہے بجلی کے بلو میں جو پنجاب حکومت نے جس طرح سے کمی کی ہے جو ریلیف دیا ہے اس پہ ظاہر ہے کہ سندھ میں اب گورنر سندھ نے مریم نواز نے ویسے مارا تو چھکا ہے یعنی پنجاب گورنمنٹ کا یہ اس وقت اس ٹائم پہ یہ سچی بات ہے ہاں نواز شریف کو البتہ اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا مطلب ہے وہ پنجاب کے لیے صرف ایک ریلیف تھا تو مریم نواز یہ کیلئے الان کرتی تو بہتر تھا وہ نواز شریف نے اپنے سٹیچر سے نیچے آ کے یہ کام کیا ہے تنقید بھی ہو رہی ہے لیکن گورنر سندھ نے خیر مریم نواز کی اعتاریف کی ایم کیو ایم جماعت اسلامی اور پھر اس کے بعد پختون خواب میں بھی ظاہر ہے حوالے سے یہی ہے کہ اب وہ بھی ان کو یہ ریلیف دینا چاہیے بلوچستان میں خیر معاملہ یہ اور ہے لیکن میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا بجلی کے جو بل کا معاملہ ہے وہ اس لیے کیا کہ جمہوریت کا یہی پھل ہوتا ہے سمر ہوتا ہے یہ تھوڑی بھی جمہوریت ہو کم بھی ہو محدود ہماری جیسی بھی ہو بچاری کمزور سی جمہوریت اس میں بھی فائدہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نون لیگ نے ایک قدم اٹھایا پنجاب میں بجلی کے بل کم کرنے کے لیے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اب پاکستان پیپلز پارٹی میں دباؤ آیا ہے تو وہ ریلیف دینے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے ادھر سے پی ٹی آئی پر سوال اٹھ رہے ہیں پختون خواہ میں کہ آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں پختون خواہ میں ظاہر ہے کہ وہ نفرت کی سیاست کھیلیں گے اور الٹا ہم پر ڈالیں گے جو کہ ہو رہا ہے میں حیران ہوں کہ عمل ولی خان جیسے بندنی بھی بلکل وہ ایک بلکل یعنی جذباتی جاہلوں والی لا علم جو لوگ ہیں ان کی پوزیشن لے لی ہے کہ ہمارا پیسہ اور ہم تو سفتی بجلی پیدا کر رہے ہیں اور پجاب میں زیادتی ہو رہی ہے حالانکہ یہ پیسہ جو ہے وہ بنیاجی طور پر پنجاب میں بھی وہی اس طرح سے غریب ہیں جس طرح پختون خواہ کے ہیں ملوچستان کے ہیں سندھ کے ہیں تو یہ وہ پیسہ ہے بنیاجی طور پر جو اٹھانویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کے پاس پیسہ وفاق سے آتا ہے ان میں سے وہ اپنے ڈیولپمنٹ پروگرام کٹ کر کے لوگوں کو دو مہینے کا یہ ریلیف دے رہے ہیں یہی فارمولہ ہے یہ کوئی بہت مشکل تو نہیں ہے سمجھنے میں تو یہ معاملہ جو ہے یہ پختون خواہ میں بھی سندھ میں بھی ہونا چاہیے اچھا میں ایک گزارش حافظ انٹینٹ کے حوالے سے مطلب ہے یہ ضرور کر دوں کہ یہ جو سوری میں لہذا تھوڑا ترتیب مکس ہو گئی جس طرح سے بجلی کے ریلیف میں پنجاب حکومت نے قدم لیا باقی جماعتوں پر دباؤ ہوئے اور ان کو بھی ریلیف دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا یہ جمہوریت کا فائدہ ہے اسی طرح سے سلابی صورتحال میں بھی ان تینوں پارٹیوں کا مقابلہ صوبائی حکومتوں کا اس میدان میں ہونا چاہیے کہ عوامی خدمت کس نے اچھی کی سلاب نے تو آنا ہی تھا لیکن کس حکومت نے اس کو بہترین انداز سے یعنی وہ لوگ نمٹے ویروہ ختم کرنے سے پہلے میں گزارش اور بھی آپ سے کر دوں دیکھئے کسی زمانے میں ہوتی تھی وہ اسے کہتے تھے کسی زمانے میں کیا آج بھی ہے اسے کہتے ہیں کارٹیج انڈسٹری یہ جو کارٹیج انڈسٹری ہوتی ہے یہ کسی بھی ملک میں بہت ایکارمی کے لیے بہت ضروری ہوتی کارٹیج انڈسٹری کیا چھوٹی سمال انڈسٹری یعنی مختلف گھروں میں کچھ کچھوڑیاں بنا رہا ہے کوئی پلاسٹک کے کھلونے بنا رہا ہے کوئی اور چھوٹی پرڈکٹ سوڈا بنا رہا ہے کوئی اس طرح کی پنیر بنا رہا ہے چیز بنا رہا ہے جو گھروں گھروں میں سنتین لگی ہوتی ہیں اور وہ اپنا حصہ ایکارمی میں کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں آج میں آج کی تاریخ میں جو یہ کام ہے یہ موبائل فون پہ ہوتا ہے یہ جو کارٹیج انڈسٹری سمال انڈسٹری ہے یہ لوگوں کے لیپ ٹاپ ہیں لوگوں کے کمپیوٹرز ہیں لوگوں کے ٹیلی فون سیٹ ہیں لوگ اپنے گھروں میں کوئی سوفیئر انجینئر ہے کوئی سیکورٹی کا انجینئر ہے کوئی آدمی سوشل میڈیا اپ پہ اپنی دکان چلا رہا ہے کپڑے بیچ رہا ہے کھانے بیچ رہا ہے کوئی آدمی جو ہے یعنی وہ جو ہر گھر میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹری ٹیلی فونوں کے اندر لگی ہوئی ہے لائپ ٹوپس کے اندر لوگ اس پہ اپنا کام کرتے ہیں ایکانومی چلاتے ہیں تو جب آپ انٹرنیٹ سلو کر دیتے ہیں سوشل اپ کی جگہ پہ جس کی وجہ پھر یہ بتاتے ہیں کہ جو ٹوٹل بینڈویتھ ہے پاکستان 40% خریدتا ہے جس میں انٹرنیٹ کا کام ہوتا ہے اور جو سوشل میڈیا اپ سے یہ چلتے ہیں لوکل پروکسیز پہ تو جب آپ سوشل میڈیا کوئی اپ بن کرتے ہیں تو لوگ وی پین لگا کے وہ جو مین جو بینڈویتھ ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ چوک ہو جاتا ہے اور سارا نظام سلو ہو جاتا ہے سو یہ پابندی آن لائن اور اس طرح کی یہ کوئی جواب نہیں ہے قانون کی حکمرانی جواب ہے پنجاب میں وہ تھا نا قانون پاس کہ جھوٹی خبر دینے والے کے خلاف کاروائی ہوگی وہ کاروائی ہونی چاہیے بجائیے کہ آپ پورا نظامی سلو کر دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کی تمام ہم سائنوں دنیا بھر کچھ عدر آباد رکھے آپ سے جاتے چاہتا ہوں اگلے بھی لوگیں ملاقات ہوگی اپنے بھر خیال رکھئے گا اللہ حافظ